الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام على رسوله ارسلہ الانناس کا فححح کافتم بشیرم و نظیرم و داعیاں الى اللہ بی اذنه و سراجم نیرا اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ولللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا یعلمون صدق اللہ مولان العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ سارے اچھی بات نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ بسد واجب الہترام معزز حاضرین و سامائین علمائے کرام میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئی دی بابرکت محفل پاک انتہائی محبت اور عقیدت دینال منعکتی تھی گئی محترم جناب محمد عنیف صاحب ایند سابزادہ صاحب جنہ میں نے حکم دیتا آئی دی اسپارک محفل واسطے جنہ دی وجہ تو میں نے حاضری دا شرف حاصل آیا مبارک بار پیش کرنا اللہ کریم اینہ دی کوشش اپنے بارگاچ قبول فرمائے جتنے آباب تسی اور میں اس پارک محفلی جہازے رہا اللہ حسن سارے ہندانا قبول فرما کے ساڑھے واسطے بخشش کا سبب بڑھا میرے تو پہلے تلاوت کلام پاک سنا خانی خطاب تسی سماعت فرما چکے ہو جو میں نے حکم ملے اپنے وقت پچھ رہ کے میں چند گزارشات پوری سماعت بھی نظر کرنی ہیں پوری مسجد امام صاحبی موجود میں دیگر آباب اور میرے انتہائی محترم جنابے حضرت علامہ مولانا قاری محمد جاوید ساہی طاوی تشریف فرمان اور کافی چہرے میں دیکھ رہے ہیں جنہ دی میں نے ہر جمعہ زیارت ہوگی اللہ کریم تو انہوں برکتاں ایستاں تا فرمائے میں جڑے کلمات وصول برکت واسطے علاوہ کرنا دا شر پاسی کیتا او دے ذمہ نچ اللہ پاک نے جتنی توفیق اتا فرمائی میں گفتگو کرانگا کسی محبت اور غور دے نال پھر جولی چھنڈ کے نہیں جانا جولی بھر کے جانا جیڑی گل کران انہوں دماغ ایک بٹھانا ہے باقی جو تھوڑا زور کے اگر میں انہوں حنیب صاحب آخر سن کے سور دا ذرا خیال رکھے جیتے میں انہوں پتا بھی جیدی سور وگڑ جائے نا کسی نہ کہ پھر چنگا نہیں لگا اس واسطے سے سور بنا کے رکھنے اللہ تو انہوں سلامت رکھے ایک چیزیں نیچے رکھنا ایک لکھ چوبیہزار کموں بیش انبیاء و رسول دنیای تشریف لے آئے نبی رسول تشریف لے آئے ایک مادود وقت اچھ پچھ مبلغ بان کے اپنی اپنی قوم نو ہر نبی نے تبلیغ فرمائی اور ہر نبی حق ادا کی کا تبلیغ دا جتنے نبی جتنا اللہ پاک نے انہوں دے وقت مقرر کی تا ہر نبی نے حق ادا کی تا کوئی ساڑھے نو سو سال کوئی ہزار سال مختلف قدوار دے اندر تشریف لے آئے آ کے تبلیغ کر کے تشریف لے گئے انہوں دے ادیان یعنی دین منسوخ ہو گئے پھر اس تو بعد انہوں دے شریعت انہوں دے کتابہ اور تورات ضبور انجیل یہ اللہ دے کلامیں انہوں دے تحریف ہو گئے میں چینجنگ کر لیتی گئی آخر وچ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے ہر نبی آ کے تشریف لے گیا میرے نبی آئے گے لے حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام تے نازل اور انوالی جیلی کتابے او دے بارچ بھی رب فرما دیتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الزِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِهَمْ او فرماندہ کہ بے شک انہوں نازل بھی میں کیتا ہے اے کسی مولوی دے ذمہ نہیں رکھ جائے دا اب محافظ بھی میں آپ تحفظ بھی میں آپ کرانگا اور واقعیوں کر رہے ہیں آج بے ایک لوگ عرب عجم جتے مرضی چرے جاؤ قرآن پاک بھی زیر زبر زبر زیر نہیں ہو سکے پاکستان دے اندر اس برے صغیر دے اندر پورے ہندوستان پورے اس خطے دے اندر جتنے قرآن پاک دے نسخے نے اعراب لگے زیر زبر آلے عرب دے اکثر لوگ بغیر زیر زبر نے قرآن پڑھ دے لیکن جو میں اسی پڑھ دے ہیں ان جی اعراب اوہی ظاہر کر دیں جو میں وہ پڑھ دیں تلاوت ہوئی ہے انو بدل کوئی نہیں سکنا یہ یاد رکھنا بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہ بدلا جائے ہر چیز بدلے گی قرآن نہیں بدل سکنا جس وقت ہندوستان دے اندر رنجیت سنگھ دیئے کمت آئی نا سکھانے آکھے آئی نا کہ ہونہ کمت آپنے کو لے آپاں پاورے چاہے کہنج کر اے قرآن جنیہ کافران خلاف آئیتہ نے کٹ چھانے انہیں آکے نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا طاقت تیرے کولے قدار تیرے کولے اساڑی اکثریت بھی یہ سارے معاملات ساڑے کول میں کیوں نہیں ہو سکتا انہیں آکے آئی نا اگر مسلمانہ دی تاریش پڑھانا کہ میرے تو پہلے یزید آیا سا او دے کول میرے نہ لو طاقت بھی زیادہ سی افرادی قوت بھی سی کہ انہیں بغیرتی دی انتہات کی تیتے ہے وی عربی سی او عربی ہو کے قرآن نہیں بدل سکے ایسی تنجابی ہو کے کیوں نہیں بدل سکے وہ اتھے تے نبی دیال نے اپنے سر کٹا دیتے لیکن دین تے آنچ نہیں آن گئے تو سی اگر سبحانہ اللہ ناویہ کو تقریر مہن نہیں کرنی جنہوں نے سوچ کیا کاری صاحبہ بات لوگ سبحانہ اللہ اس تو نہیں آخ دے کہ بھئی جلدی تقریر چھڑے لیکن جتے بندے ٹلے بیٹھے ہوں اتھے میں ڈبل ٹائم ملا دیں اس واسطے کونوں میرے سامنے بے کہ بولنا پہ ایک طریقہ میرے کل اور بھی ہے ویسے اگر جڑا بندہ میری تقریری بلکل نا بولے میں ادھے کو دعا کنوط کسی وقت بھی سن لیں ہونا گو تو آڈی مرضی گل جڑی میں کر رہے ہیں سمجھ آئے نا تو سبحانہ اللہ کو مطلب ہی ہوندہ بھی سانو پتہ لگ دا بھئی ایسی جڑی گل کیتی ہے تو آڈے محبوب سلطان صاحب پلے پیجھ لے گل ساڈی سمجھے اگر بڑی مدت بعد میں ریمونڈی پوچھ آیا یہ نوع ہے کہ پھر لمحہ پھر گئے پہ جائے تو گل میں کر رہے ہیں کہ قرآن بدل نہیں سکتا غالباً اقبال نے آپ کیسے یا جس بھی شاعر نے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اکبر العبادی نے آکھیا در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا اپنے پڑھنے کو منگائی تُو نے لندن سے کتاب لندنی چوہ فلانی کتاب آن دے ہیں لئی آئی اکبر آخدہ ہے اپنے پڑھنے کو منگائی تُو نے لندن سے کتاب گھر سے ہم سایا کہ قرآن بھی منگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا جانچ لی تُو نے کتب فلسفہ و انگلیش کی وچہ تُو کھنگال ماری ہیں ساریاں کتابہ انگلیش دیا فلسفے دیا جانچ لی تُو نے کتب فلسفہ و انگلیش کی ہاتھ بھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا تو گل میں عرض کر رہے ہیں جتنے نبی آئے رسول آئے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نے شانہ عظمتا بلندیاں اتا کی تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے اللہ نے باب نبوت بند کر دیتا ہے حضورت و بہت کوئی نبی ہو کہ یاد رکھنا جڑا کہ سوچے بھی کہ حضورت و بہت نبی آسکتا او بندہ بھی کافتا کیونکہ جدو نسکتی آگی ما تانا محمد ابا احد من رجال ملاکر رسول اللہ و خاتم النبی اللہ فرمانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردان تو کسی دے باپ نہیں لیکن اللہ دے رسول اور آخری نبی بس نسکتی آگی جدو نس آگی نسکتی آگی اگر کوئی دعوی نبوت کرے اوہی کافرے ایک مثال کوئی آکے میں نبی ہیں ماز اللہ اوہ کافرے اگو جڑا بندہ انہوں پوچھے تیرے نبیوں نے بلیل کی اوہی کافرے کہ جدو رب نے دست دیتا بھی میرے نبی تو بعد نبی کوئی نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب میں عاقب ہاکا عاقب کونے فرما وَلْعَقِبُ اللَّذِي لَيْسَ بَادَهُ نَبِي آکے بہندی ہوئے جس تو بعد نبی کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے باب نبوت بند ہو حضور علیہ السلام دا راج شریعت دین کتاب نعرے قیامت تک پرچم لہرائے گا آمنہ دے لالدہ لہرائے گا شریعت میرے مصطفیٰ دی دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حضرت مفتی آمدی آرخہ نعیمی رحمت اللہ لے کل کسی پوچھے ملاد دا مہینہ آیا نا اس پوچھے حضرت جی ایک مسئلہ بتائیں فرمایا جی پوچھیں حضرت کیا اے جھنڈے جھنڈیاں لڈو مٹھائیاں جڑی ہیں تُسی آج وندے پھر دے ہو کیا اے حضور دے زمانے چاہیسی مفتی آمدی آرخہ نعیمی کو لو پوچھا اے جھنڈے جھنڈیاں لڈو مٹھائیاں جلوس یہ حضور دے زمانے چاہیسی فرمایا یہ زمانہ تیرے پہ ہو دا ہے وہ ساکہ جی کیا مطلب فرمایا کلمہ کدہ پڑھنا آکے حضور دا دین حضور دا ہے جی شریعت مصطفیٰ دی آہ زمانہ بھی تے مصطفیٰ دی وہ ساکہ جی میں اوڈوں دی گال کر رہا ہے فرما اوڈوں دی گال کر رہا اینج نا آکھنا زمانے دی زمانے تے ساری ہو گئے تو گلے وے کے قیامت تک نعرے وجنگے حضور علیہ السلام شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی دین میرے مصطفیٰ کریم دا اور حجت الویداتے پہلی آیت نازل ہوئی نا اقراء بسمی ربی کللہ دی خلق سورت دیاں پہلی ہیں پانچ آئے تھا جس وقت دین مکمل ہویا آخری آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی وردیتو لکم الاسلام دین اللہ فرماندہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا میں مصطفیٰ کریم تے نعمتہ تمام کر دیکھ اور اسلام نوں مطور دین رب نے پسند کر لیا اس دین نوں رب نے پسند کر لیا دو گل نہ توجہ نہ سوننا دین بھی مکمل تے نعمتہ واتمنتو علیکم نعمتی دین بھی مکمل نعمتہ بھی تمام ہو گیا یعنی تمام دیاں تمام نعمتہ اللہ نے اپنے معبوبتے کر دیتی ہیں نعمتہ بھی تمام دین بھی مکمل یار جس نبی دہ دین مکمل ہے نبوت کی میں ادھوری رہ سکتی ہے نعمتہ بھی تمام کر دیکھنا ہے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں نہ اتہہ شدہ مسئلہ اور پھر اس تو بعد حضور علیہ السلام قیامت تک کلمہ حضور علیہ السلام دا بولو کلمہ اللہ دی توحید میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اے اسلام مومن جڑائنہ چیزاتے ایمان رکھے او مومن ایمان والا مسلمان اللہ ایک کے وحدہ شریک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اور آخری نبی آخری نبی اے اپنے آپ تے لازم کار دے جدو بھی گال کرو نا صرف اتنا مقائی کرو کہ حضور رسول ہیں اکو آخری نبی تے آخری رسول ہیں اس گال نو اپنی زبان دے اتر رائج کار رہی ہو جدو بھی آخر نا آخری نبی آخر انہوں نے ساڑی گورمنٹ نے بھی پاس کار دیتا ہے کہ خاتم نبی مینہ کیا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر حضور نا نا ہندے کچھ بھی نیسی ہندے کچھ بھی نا ہندے ایک نمی ائر لائن چلی یہ سیال پوٹ دے جڑے آئیں بڑے لوگ ہمیر پرین انہوں نے چلائی یہ ائر سیال خدا نا رکھیں خدا نا رکھیں میں او جڑا آنا رہے یا جو بھی او دا ہے جڑی فلیر چلی یہ او دے وچ جڑا ہی صدار ہے او دے انٹرویو چل رہے ایسا انہوں نے پوچھیں وہ یہ تنکے میں خیال آیا دروش شریف تکھان دا وہاں کھنڈا گا جی یہ ساری کائنات بڑھیں زور دا صدقہ اکیئی ایسی آگ دینے صلی اللہ علیہ وسلم و آلی ہی بھی چھڑ دینے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری بارگاہ درود بیڑھنا ہے تو میں دم کٹا درود پسند نہیں علامہ نے پوچھا دم کٹا درود کیڑا فرمایا جی دیچ میری آل نہ ذکر نہ ہو تو اس وقت کے ساری کائنات ہے یہ زور دا صدقہ میری آل حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان جہان تسی اس گال نوسمجھے نہیں میں تو انہوں نے نکھیڑا کر کے چھڑھنے کروں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان مثال دے طور پر انہوں نے دستان پانوسمجھانا اے گھڑی میں بن نہیں ہے نا انہوں تقریباں میری گھڑی دے مطابق ساتھ ایک منٹ رہ گئے رہے ہیں دستان انہوں سیل نوکار دینے سال بعد میں اتھی آمہ میں نے بشت سال بعد دوپیری بلال ہو کہ میں اس گھڑی دا سہل اتھول پانوہ کتھو چلے گی جتھو رکی بند کیوں وہی سہل پڑے سہل کیے اے دی جہان جہان نکل دی نا اوہ کھڑی اتھول پر پھر انہوں ساتھ سال بعد بھی پانو سہل نوچلنی اتھو جتھو رکی سی ٹیم اس وقت بابیں جہڑا بھی ہے اوہ جان اوہ دی بیچ چاہی نا تے اوہ اتھول پر میرے مصطفیٰ کریم علی اسلام میرائی راج جہدو ادھو ادھے گئے نا تے جڑا پانی نلکے چو نکل کے زمین وال جا رہے رائچ کھلو گیا سرکار دروازہ کھولے آو کنڈی لینا تے اوہ جڑی اینج گئی اوہ واپس نہیں ہے اتھو ہی کھلو گیا آقا کریم دا بستر گرم بودو دا پانی جڑا چلنالہ سی اوہ اپنی جگہ تے کھلو گیا ہوا دا جونکا جڑا پران گیا واپس آئے گی ہوا دے نال اگر درخت نالا واٹر کرای یہ پتہ ہیں جو تے دی اڑے اتھو ہی کھلو گیا تے پھر جتنا عرصہ حضور میرا آئی تے رہے اتنا عرصہ نظام رکی آرہیا سرکار واپس آئے اوہ پانی دا کترہ بھی آگے ٹور پہیا سمندرہ دیا موجہ بھی چال پہیا دریانوہ دیا لہرہ بھی ٹور پہیا اے پانی رواں دواں پرندے چرند پرند ہر شاہ اے انجی موج مستی اینجی ٹور پہی میں آکے کی بنے آکے کیونکہ حضور نے اس کائنات دی جان جان ہوئے تے نظام چلدہ رہی تھا جدو جان اپنے خدا باال تشریف لے گئے ہی نہیں تے پھر نظام رک گیا جدو تشریف لے آئے اے یالہ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان جان ہے تو جہان ہے بلکہ میرے سیدی یالہ حضرت امام احمد رضا تھا تو انہوں سمجھ نہ ہی آئی نا تو میں شعر ضرور پڑھنی تو انہوں نہ ہی سمجھ آئے تو یہ سبان اللہ ضرور کہنی نہیں تے پھر دعا کنوت علی کہا تو انہوں میں دسیئے میرے آلہ حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت اشاہ امام احمد رضا قام فرما دن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں داہن میں زبان داہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں خیاد جاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے سی کنوں آکھ رہے ہیں حضور بھی وہاں تمہارے لیے بیزی آئے بھی تو آڑے واسطے تک کیامت تو کوراں چھو اٹھنا بھی تو آڑے واسطے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں پھر ایک شیر اور پار دیں عصالت تکل عصالت تک بنیاد میرا نبی میرا نبی یہ بنیاد کائنات بھی اصل عصالت تکل امامت تکل عصالت تکل امامت تکل زیادت تکل امارت تکل اگے سنے آجے حکومت تکل جیڑا بھی آنگا ہے نا تیروں سابق ہو جانگا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سابق صدر زرداری سابق وزیراعظم بھٹو سابق صدر زیا میرا نبی سابق نہیں عصالت تکل امامت تکل زیادت تکل امارت تکل حکومت تکل حکومت تکل ولایت تکل خدا کے یہاں تمہارے لیے سرکار تے سرکار رہ گئے نا حضور تے نوکران دی بھی حکومت نہیں جانتے ویغلو داتا لی اجویری دی حکومت مکی خاجہ اجمیری دی حکومت مکی میرے حضرت پیر نصیر الدین نصیر چراغے گولڑا آپ نونا ایک قاری صاحب میں نانی لینڈا ایک قاری صاحب سن اس کا صدر زیا دے بڑے قریبی سن قاری صاحب نے آکھا پیر جی اج کل میری صدر زیان البڑی والگالبات ہے کوئی تسن اکام ہوئے نہ تے ماندہ سے آپ نے فرمایا حضرت پیر نصیر الدین نصیر آپ فرمایا قاری جی آج کل ماندی خدا البڑی والگالبات ہے یہ تُسا اپنا صدر چینج کرانا تے میں دسنا میں کرا چھڑا وہ تختے سکندری پر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی 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 گل اے ساریاں اسٹا بولو کنے صدقے حضور علیہ السلام دے صدقے اے تُسی بیکو میں آیا میں نو حنیف صاحب نے ریسیب کیتا ہے نا دے بیٹا فرحان ٹیلی فون تے رابطے چریا چھوٹا میں نو دروازے تک لین گیا دوستہ باپ تُسی بڑی خوشیدہ اظہار کیتا کس وجہ تو میں کوئی سیاسی نمائندہ تے نہیں سرکار بھی ذتمت بھی وجہ تو کہ بھئی سرکار دیا ناتا پردہ تے بھئی چنگے انداز نال پردہ لیندہ انداز بھی کیڑا ہے انداز تے کوئی نبا سزور دینات دی وجہ تو ساڑھے پردے کجیے رکھ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے یہ میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے ہزار بروں سے ٹکرا کر بھی قائم ہوں کوئی تو ہے نا جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیکھتا ہے نہ جانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے اس سرکار دی نسبت دا صدقہ میری توالی جدی بھی عزت حضور علیہ السلام دی اللہ فرماندہ اور عزت اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے اگلی گال سننا ولی المؤمنین اور مومنہ واسطے ہن سننا عزت اللہ اللہ دے رسول واسطے اور مومنہ واسطے جڑے رسول کے ایمان لے اگے کیے ولیکن المنافقین اللہ یعلم المنافقین کی پتائی گھتی بھئی عزت حضور دی صدقہ ہن میری توجہ نالگلنا سننے آجے جنوی عزت ملی حضور دی بجا تو ملی جنوی عزت ملی حضور دی بجا تو ملی حضرت عثمان غنی حضرت مولا علی دو میں حضور دے داماد نے حضرت ابو بکر صدیق حضرت فاروق آزم دو میں حضور دے سسر نے نراست نہیں ہوئے دو سسر دو داماد داماد عثمان غنی دو باری دولہ بن کے آئے مولا علی حضور دے دروازے تے آئے ہوئی کمال ہوگئی علی کدے بوئے تے دولہ بن کے جا رہے ہیں عثمان کدے بوئے تے دولہ بن کے جا رہے ہیں تے پھر آج کسے دی شادی ہوئے بندہ کہا جی فل اے دی شادی فلان گھار ہوئے ہیں میں کہے دروے ایک نا عثمان دی شادی کیسے گھار ہوئے ہیں جڑا کائنات تا سب تو اچھا گھار ہے تے دو بار ہی نڈہ بن کے آ رہے ہیں عثمان تے پھر مولا علی دولہ بن کے آئے لیکن ایک گنگ زین اچھ رکھے آجے حضرت عثمان غنی حضرت علی شیر خدا نڈے بن کے حضور دے بوئے آجان تامی عزت حضور دی بجات ہوئے جے میرا مصطفیٰ کریم نڈہ بانک کے ابو بکرو عمر دے بوئے جا ڈھکے فیر بھی عزت مصطفیٰ دی با دی آج یہ بیک ہونا ایک مثال دے تو ارتے میں نے کئی لوگ کئی دوستہ باب مذہبی جڑے سوچ رکھ دے نادن کائی صاحب مذہبی بندے ہو بڑیاں لوگاں نالتوالی اٹھن بیٹھنے زمانہ سال دو لوگاں نجان دے پہچان دے اچھا جہاں رشتہ کرا دیا ہے کہ میں آنکھا جی رشتہ ہے پر جیڑی بچی ہے نا ادھا والد بندہ کی ایک میں زیادہ کو کائی صاحب سنگا تو اڈے دی میلے ان جی گالے کہ میرے تعتماد کرو گے میں کوشش کرانگا کیونکہ بچی دا تے بعد ہی پتا لگے گا پہلے تے بندہ دے باپ کیسے ادھے بھائی کیسے لے ای بیک دے ہیں تے پھر اگے رشتہ دی گال چل گی اچھا میں چندہ بندہ لبان گا خاندان چندہ ہوگے پھر اُس بچی دا رشتہ لےنا جیدہ باپ چندہ ہے جیدہ ساری فیملی عزت آدھی تے اے میں لبان تے تا تے جیدہ رشتے رب آکھے کے مابوب فلانے دے گھر اپنا نکاح کر ابوبکر دے گھر کر عمر دے گھر کر جس وقت رب منتخب کر رہا ذرا سوچنا رب نے کتنے پاک تے عظمت ایک نکاح بھی ایسا نہیں جڑا میں رب دی مرضی دے خلاف 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 ایک نکاح بھی ایسا نہیں جڑا رب دی مرضی دے خلاف کی تاوے رب نے چایا صدیق سسر بنے رب نے چایا عمر سسر بنے رب نے چایا عثمان داماد بنے رب نے چایا علی داماد بنے رب دی مرضی ہے پھر حضور واسطے حضور دے صحابت چونے پتا کس نے کہ اللہ دا ہی نتخاب ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرما ازل دے بچ اللہ نے سارے دلہ نو پرکھے کائنات بڑھان کو پہلے سارے دل چیک کی تے جیڑے سب کو اعلیٰ دل پائے نا اوہ اللہ اپنے عبیب واسطے یعنی حضور فرمان میرے واسطے چونڑ لے اور جیڑا بندہ صحابہ تے انگل چکے نا سمجھ لو اوہ اللہ دے انتخاب تے انگلی چوک رہا ہے تے جیڑا رب دے انتخاب نو چیلنج کرے اوہ بندہ بے ایمان ہو سکتا ایمان اللہ نہیں ہو سکتا جیڑا رب دے انتخاب تے انگل چکے کیونکہ صحابہ رب نے چکے اور قلن وعد اللہ الحسنہ اللہ فرماندہ اے معبوب میں تیرے اجڑے صحابہ نے نہ تیرے یار نے جنہ تیری بیعت کی تھی انہا نالمسونہ وعدہ کرنے انہیں سارے جمتی ہیں کدھرے فرماندہ اولائی قوم المتقون کدھرے فرماندہ اولائی قوم الفائزون کدھرے فرماندہ اولائی قوم مفلقوں تو کوئی جمع مرضی پہ آپ بھونکے آسانوں پرواہ نہیں جنہ دی رب اچھی بنایئے جنہ دی عظمت جنہ دی بلندی جنہ دا مقام و مرتبہ میں نوے دست ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تبلیغ کی تھی ایک لکھ چوئی ازار لوگا نے حضور علیہ السلام دی بیعت کی تھی سرکار دی زیارت کی تھی صحابیت شرف حاصل کی تھی حضور دی تبلیغ سب تو پہلا امت دا مسلمان آکل بالغ مردہ ویچو جناب سید نصیبی کے اکبر لیت پر بچیاں ویچو سب تو امت دا پہلا مسلمان حضرت مولا علی شیر خدا خواتین ویچو امت دی پہلی مسلم عورت جناب حضرت امو الممنین خدیجہ تلکبران اور غلامہ ویچو امت دا پہلا مسلمان جناب حضرت زید بن حارس ایک تبلیغ کی تھی پہلی تبلیغ دا اثرے چار بندے بغیر موجزہ دے کے کلمہ پڑھ دے بغیر موجزہ دے انہ چار اثنین نے کلمہ پڑھ دے تیرہ مولوی جنو مولوی کلمہ پڑھائے تے اخباریں چلی چاڑ دیں آتے فیس بوکتے بھی چاڑ دیں آتے حضرت کے ہاتھ پر خلا مسلمان ہو دے تیرہ دن قواب آبا حضرت او خلا حضرت نے تبلیغ کی بندہ پکا مومن ہو دے میں کہا تیرہ مولوی جنو مومن کرے ہو دے امان تے شاک نہیں کر دا تے جننو محمد آب کلمہ پڑھائے تے ایڈی کم سور تبلیغ حضور علیہ السلام کی تھی سمجھی جننو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے آپ کلمہ پڑھائے ہو پھر اگر میں گال کیتنے حضرت عثمان غنی دو باری دولہ بان کیا ہو سکتا اگر کوئی بندہ آکے نا اللہ نے حکم دیتا کہ اپنی بیٹیاں لے کے چلو اولاد لے کے آؤ وی رب نے حکم دیتا ہوں پہلے آپ کو پہلے ثابت کر رب نے کتے حکم دیتا بیٹی میں لے کے چلو قرآن اچھو الفاظ دیکھیں اتھتے نساء اکم نے نساء اللہ میں اپنیاں عورتاں لے کے آنا ونساء اکم تسی اپنیاں عورتاں لے کے آنا تے عورتی تے بیوی بھی آن دی عورتی کے اور رشتے بھی آئیں اتھے بیٹی روز خود لے کے گئے اپنی مرضی نہ لیکن باقی بیٹیاں کیوں نہیں لے کے گئے اے دھوکے کسی اور انہوں دیں جنہوں پتہ نہیں باقی بیٹیاں اس تو نہیں لے کے گئے مبالہ تو پہلے باقی تین بیٹیاں دنیا تو پردہ کر گئے اُس ظاہری طور سے دنیا تو مجید ہی ہوتا ہے وفات فاغی ہیں اور پھر میں کسی تاریخ دی گال نہیں کرنی میں اللہ دے قرآن دی گال کرنی میری گال اگر میں قرآن دا استدلال یا حوالہ پیش کرنے میرا راہ تو قرآن نل کرنے کسی مولا دی کتاب نل نہیں کرنے مولا دی کتاب نل کرنے کہ میں گل کر رہے ہیں میں تم ثابت کر دینا شہزادی ہیں دو تو زیادہ ایک چیز یہ نیچ رکھنا ایک عربی دعصور ایک واسطے واحد دو واسطے تصنیہ تین کم از کم تین واسطے جمع دا سیغا جمع دا اطلاع قرآن کریم دندر جو پردہ دا حکم دی تن راب نے فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی قل لی ازواجے اے مابو فرما دے اپنیاں بیویاں نو ازواجی کا کہ جمع دا سیغا اپنیاں بیویاں نو بیویاں نو فرما دے وَبَنَعْتِكَ اور اپنیاں بیٹیاں نو فرما دے بنتی کا نہیں ایک بیٹی ہوں دی تے بنتی کا ہوں گا ایک بناتی کا دس رہا ہے کہ حضور علیہ السلام دی یا بیٹی ہیں چار میں ایک نہیں دے ایک ہوں دی تے بنتی کا اتبایت دسیغہ لگدہ پھر کوئی آنکھیں نہیں جی یہ جمع تازیمی وہ بھی میں تم سمجھا دیں نہ تسیس سادے جٹ لوگ بیٹھے تازیمی تو کی مراد ہے تازیمی مثلا کاری صاحب نے اینا نو میں آکھا تسی عدب نالاکھے ایک بندہ نو تو بھی آکھے جا سکتے اگر ایک بندہ کہ تسیس سمجھو گے بندہ ایک یا میں آکھا تسی تسیس سوچو گے یا جنالگال کر رہا ہو سکتا یا ایک عدب تو تسی کہہ رہا یا پائیں ساتھ اٹھ دس بندہ نتان تسی کہہ رہا ہے تسیس تازیمی بھی ہے تے جمع کسرت واسطے بھی بولے آجا سکتا اوہ آدن جی یہ بناتی کائنہ بیٹیاں یہ جمع تازیمی اس واسطے بیٹی ایک کیے میں کب پیچھے ازواج ہی کا بھی ہے پھر بیوی بھی ایک کیے سمجھ آئی نہیں جائی اچھا فیرہ کھنگے اوہ جی اصل اس گال لے ہوئے کہ اے جیڑی بیٹیاں بھی فرمایا گیا ہے نا اے حضرت خدیجہ جی جیڑا پہلا خامد سی نا اے اوہ دی اولاد ہی چھو سکتا یعنی اس خامد چھو اے حضور ہی چھو نہیں سکتا میں کہا اوہ جیڑی عورت پہلے خامد چھو اولاد لے کے اگلے خامد نال نکاح کرے اوہ جیڑی بچی ہے اوہ اس نمیں خامد واسطے ربیبہ آکھیا جاندہ عربی بچ انہوں بنت نہیں آکھیا جاندہ بنت اسی بیٹی نو آکھیا جاندہ جیڑی اپنی ہوئے اصلی جیڑی اپنے ہوئے چھو پہدا ہوئے جیڑی اپنی اولاد نہیں عورت پہلے خامد چھو لے کے آئی انہوں ربیبہ آربی چھو آکھیا جاندہ ورابائی بکم اللہ قرآن دا چوتھا پارہ آخری رکھو پڑھ کے بے کہ پھر اے بھی تیری دلیل سی یہ بھی ادھا بھی رات دو گیا انہوں اگلی دلیل دے لے کہ ان کے لیے امت دیں جتنیاں ہو عورتان کہ حضور دیں روحانی بیٹی ہیں یہ ساری امت واسطہ آکھا اگر میں کب اتر ہو تے ونی سائل مؤمنین کو وکھرا آرے کہ معبوب فرما دے ان مومنہ دیں عورتان گال پھر لے پہئی یہ کنیا شہزادی ہیں حضور دیں چار ایک حدیث پارک میں پیش کرتا تو انہوں مزید وضاعت ہو جائے امام تبرانی میں روایت کر دیں حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ حضور دیں سکے چاچے دا پتے اونا تو مر بھی آپ فرما دیں آقا کریم علی اسلام نے حسن حسین بھی تعریف کرنے فرمایا جدوہما فی الجنہ اے میرے غلاموں اے حسن تے حسین انہ دوما دا نانا جنتی وابوہما فی الجنہ انہ دوما دا باپ علی بھی جنتی واموہما فی الجنہ انہ دوما دی والدہ فاطمہ بھی جنتی وعمہما فی الجنہ انہ دوما دا چاچہ جعفر بھی جنتی وعمتوہما فی الجنہ انہ دوما دی پھوپی امہ ہانی بھی جنتی اگلی گال سوگا چاچہ بھی ہو گیا پھوپی بھی ہو گیا حضور فرمایا وخالاتوہما فی الجنہ انہ دیاں ماسیاں بھی جنتی کہ جے آئی نیسن سرکار کے لیاں ماسیوں دیگال کر رہے ہیں میں کیا میں تیرے تشاک کر سکنا میں اپنے نبی دے فرمان تشاک نہیں کر سکنا کہ ان عدیہ ماسیوں بھی جنتی توڑے ذوک واسطے گا لگے وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ حضور فرمائے دو میں آپ بھی جنتیجے وَمَنْ اَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جَرَا جَرَا اِنَا نَلْقِيَارِ کرے وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ جس سینے کی مولا لی فرمائے ابو بکر ومردہ بہو گویا اس سینے چلیدہ پیار آئی نہیں سکنا اس سے سینے چلیدہ پیار آئے گا جس سینے سے ابو بکر ومردہ پیار موجی ہے انہیں ایک گل میں اور کر دیں جڑی عام طورتے آیت مقدسہ تلاوت کی تھی جاندی حالِ بیت دیشانِ جڑی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ذکر کی تھی اگر آپ کو سننا تنزوک سھوڑا دیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضِهِبَ عَنْكُمُ الرِّدْسِ عَنْكُمُ الرِّدْسِ اَحْلَ الْبَيْتِ وَعِيُ تَغِرَكُمْ تَدْغِیِرَا سبحان اللہ اے میں تو آنی سبحان اللہ تے سبحان اللہ آجی اے دا مفہوم تو انہوں ہر منگے نہیں پتتا ہے جڑا جڑا ہوں نے اسلام دیا لے بیتنا المحبت کردہ ہر منگے نہیں پتتا چاہ چشتی ہے سیال بھی یہ نشمن بھی یہ مجد بھی یہ سورور بھی یہ گولڑ بھی یہ چورائی ہے کوئی بھی اے ساڑے سلسلے بیت آلہی نا باقی اسی سارے ایک دی اسی سارے ایک دی اس سارا فیض حضور غوث آزم داتے حضور غوث آزم کل سارا فیض مولا علی میرے آلہ حضرت نے فرمایا مذرہ چشت بخارہ و عراطو عجمیر کون سی کشت پہ برسانے ہجالہ تیرہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ بَانْكُمُ الرِّجْسَ آلَ الْبَيْسِ وَيُطَارَكُمْ تَتْحِرَا اِذَا مفہوم میں بیان کرنے لگا اگر میں غلط کرنے لگا مولی صاحب غلط کر رہے ہو چاہے کوئی بھی کسی مسئلہ نلطلق کر رکھنا اللہ بندہ میرے تیتراز کر سکتا اِذَا مفہوم ہے وے رب فرمادہ محبوب تیرے اللہ نے ارادہ کر لیا کہ تواڑے گھار والے تو ہر قسم دی ناپاکی ندور رکھا کہ اینج پاک رکھا جو میں پاک رکھندہ حق تھی کسی نے اتراز تھی نہیں مان گئے ہو سارے گھار ماشاءاللہ ہون میں نے ایک گلدہ جواب دینا حضور دا گھرانہ پاک کوئی پلیس آسکتا ہے نہیں نہیں آسکتا سوچے جا سکتا اچھا کیوں نہیں آسکتا کیونکہ حضور دا گھاریں حضور دے گھار والے دے نزدیک ناپاکی نہیں آسکتی ہون تو زی میں نے ذرا دسنا اولاد دے نزدیک ناپاکی ابے دے نیڑے آسکتی حضور دے نیڑے نہیں نہ آسکتی حضور دے اسلام دے نزدیک حضور دے جسم سے گندی مکھی بھی راب نہیں بیندی تھی پوری زندگی نکی جی گندی مکھی بھی حضور دے جسمیں اتر تھے زندگی چھ نہیں بیٹھی تے پھر سوچنا اولاد دے نزدیک ناپاکی نہیں آسکتی تو سرکار دی شان تے سارے ناپاکی حضور دے نیڑے کیمیں آسکتی پھر او کتنا پاک ہوئے گا جڑ ابو بکر موڑیاں تے چاہ کہ حضور نو غار اچ لے گیا او ابو بکر کتنا پاک ہے او عمر کتنا پاک ہے جڑے آج بھی حضور دے دامن اچ لے گیا مزارات کتن بھوارے مدینہ پا آگے گیا تے پھر دور کر کے تے بکا کسی دی جورت تے بیارانو حضور تے دور کرے ایک دن حضور علیہ اسلام تے شریف لے آئے سجے پاسے ابو بکر دی باہن پاہی کبھے پاسے عمر دی جدو سرکار آئے نا صحابہ دے مجمع تے باقی صحابہ دے کا کہا کیا خوبصورت مندر حضور فرمائے آج نہیں ایک باری فیر ویک ہوگی حاکہ قدو فرمایا حاکہ ذا اسی طرح نو باسو یوم القیامہ قیامت والے دن جدو میں مزاری چو نکلنگا سجی ابو بکر رہے گا کبھے عمر اٹھے بھائے نہ کبر اچ دور نہیں تناشر اچ دور نہیں تے پھر کسی دیکھی جورتیں دور کر کے بھی کہے اتھے حضرت پیر نصیر الدین نصیر دیکشے حضرت پیر نصیر الدین نصیر چلا گئے گولڑا آپ فرما دیں کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے رال کے آنکھوں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سلائے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح آئے ہوئے ہیں آئے ہائے 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 کیا بات گولڑوی صاحب میں نے اشارہ دے دے تب ہی ہے شہر میں پڑھو کہ کئی لوگ آدھیں حضور غیب جانتے تھے نہیں جانتے حاضر ہیں نہیں ہیں وہ یہ نہ بحث آئی چناپہ ہے نصیر ملت فرما دیں کہ حاضروں ناظروں نوروں پشروں غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں نوروں پشروں غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھوڑائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھوڑائے اور فردئی سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے اور کیوں نہ فلڑا میرے عامال کا بھاری ہو نصیب کہ کیوں نہ فلڑا میرے عامال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں بولو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے تو گل میں کر رہے ہیں صدیق آج بھی حضور دین آل عمر آج بھی حضور دین آل صدیق تے او تو جڑے سارے بعد جڑیں صدیق تے لانِ نبوت و بی بی سال پہلے جڑیں تے پھر عجرتی رات بستر مولا علی نے دیتا ہے امانتہ بھی دیتی ہے تے آپ کدھر گئے صدیق الگے لوکاں دین آمانتہ علی نو دیتی ہیں تے حضور آپ راب دین آمانتتا یعنی سرکار کل جڑیں لوگاں دین آمانتا مصطفیٰ اپنی آمانتہ علی نو دیتی ہیں تے راب دین آمانت صدیق کل تے بستر علی کل تے بستر والا صدیق کل جس وقت تواڑا مرشد تواڑے گھا رہے گا مرشد کامل ہو ہے آج ہی کال دے پیر نہیں جڑے نظرانے لہنا آنا ہاں میری اس گلتے نراز نہ آنا سارے نہیں چنگے لوگ بھی ہیں آلہ حسینہ موجود نے اس وقت کی نیک شخصیات لیکن جڑے پیر تواڑے مالتے ہیں یا شکرنو پیر نہیں جڑے تواڑے ٹکا ہے سہی کلتے پیرن دی پرادو تواڑے نظرانے نا تواڑے نظرانے آن آل پیر ہے یاشی کرن تواڑے نظرانے آن آل پیر آن دے بنگلے بڑن تواڑا کوٹھا بھی کچھا دے پچھا رہے گا آج کال دے پیر او پیر زنگے دے دن دے زن آج کال دے پیر لین آلے تے جڑا مرید ہوئے پتہ لگ جے پیرنو میرا مرید انو آدھا چھ فٹ دور بے تے مرید نہ ہوئے پتہ لگے فلان شیف صاحب تے فلان سیڑ صاحب میں آدھا انو میرے نیڑے باؤں انہ پیرنو میں نہیں مندھا قطن انہ پیرن الو میں آؤ وڑا پیرن اللہ تعالی سلامت رکھے گلرز کر رہے ہیں مرشد کامل آجائے کوئی سلطان باؤں دا مرید ہے تے مرشد گھار آجائے کوئی میرے علی دی اولاد دا مرید ہے کوئی شہزادہ گھار آجائے بڑیاں دی اولادان دا حیاء اکرام لازم اجاز رکھا پیر سیال دی لڑی چھ کوئی مرید ہے تے ادھو کوئی صاحب زادہ تشریف رہا ہے کوئی امیر ملد دا مرید ہے تے علی پور شریف بھی چھو کوئی صاحب زادہ آجائے پھر مرید ہے کہ آج میرا مرشد ہے آج میرا پیر ذرا سوچنا صدیق دے گھر تے نبیان دا پیر آ رہے ہیں صدیق دے گھر رسولان دا پیر آ رہے ہیں او منظر کیسا ہوئے گا اوے کےڑے یا اچھے یا پختہ والا آج دا باغی گھر آ جاوے کیڑے یا اچھے یا پختہ والا آج دا ماغی گھر آ جاوے وہاں مقدر اس دھرتی دا جتے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑنوں ترسے سے اوہ اپے پھیرا پاوے عاشق جس دی دھوڑنوں ترسے سے اوہ اپے پھیرا پاوے آزم کا دے شفا نہ منگے جنوں سوڑا پچھنے آئے اللہ صدی کے اکبر دا دروازہ میرے نبی تشریف لے آئے حکم کن نے دتا مکہ چھوڑن دا حکم کس دتا بولو اللہ تے پھر صدی کے اکبر دا دروازہ میرے نبی تشریف لے آئے میرے نبی تشریف لے آئے ایک مرتبہ سرکار فرمایا سی میرے دے اگرات آئے گی میں مکہ چھوڑاں گا میرے نال میرا ساتھی او ہوئے گا جدے تے اللہ نوی یقین خدا نوی یقین آج او گھڑیاں آگئیاں آج او لمحات آگئے وَإِذْ يَمْ قُرُو بِكَ اللَّذِينَةَ فَرُودِ يُسْبِتُو او یب پلو او یو خریجو انو پھڑ کے ویڑ اللہ نے ہجرت دا حکم دتا تے نال دسیا کافر منصوبہ کی بنا رہے میرے نبی گھروں نکل پہ سورہ یاسین تلاوت کر رہے کافر دروازے اگے کھڑے آقا مٹی دی مُٹھ بھار لئی اونا کافران تے اللہ دے حکم نال سٹی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدَّا فَاَغْشَيْنَا هُمْ فَا هُمْ لَا يُبْسِرُونَ اللہ فرمان دا ہے میں اُنہ دے اگے پیچھے دیوار کھڑی کر دیتی ہر شہ تستی ہے یار نظر نہیں آنی ایک دوجہ نو ایک رے نبی نظر نہیں آنی آنکھ والا آنکھ والا تیرے جو بھن کا تماشا دیکھے اور دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے اور اس مقام تھے میرے نبی پاک کولوں گزر گئے کافر ایک دوجہ نو ایکھرے سرکار نظر نہیں آن دے کہ پھر صدیق دے بوئے اپڑے ابو بکر دروازے تھے انتظار وچ موجودے آقا میں بار جدو سرکار پہنچے دروازے تھے دستک ہوئی ابو بکر اندرو نارا ماریا لب دئی کا وسادہی کا یا رسول اللہ دروازہ بمپتہ لگ گیا کان والا کون اے کیڑے یا اچھے یا بختہ والا جدہ ماغی دھریا جاوے وہاں مقدر اس دھرتیدہ جدہ آقا قدم ٹکاوے آشک جس دی میں نےو حجردہ حکم مل گیا ارض کی تھی یا رسول اللہ میں تے پہلے ہی تیارا میرے والا توجہ کر دھر میں تے بولو تے حکم تے آج ملیا ابو بکر پہلے تیاری کیوں کی تھی پہلے تیاری کیوں کی تھی آقا پوچھیا ابو بکر حکم آج ملیا تُو پہلے ہی تیار یا رسول اللہ ایک مرتبہ جدوں تُو ساں فرمایا سی میں مکہ چھوڑاں گا میرے نان اوہ ہووے گا جدے تے میں نوہی یقینے اللہ نوہی یقینے میں سوچیا ممکنے اوہ گھڑیاں آن تے کرم میرے تے ہو جائے یا رسول اللہ اس دن تو لے کے آج تک میں تیرا تاں سونا ہی چھڑ دیتا حضرتِ عارفِ کھڑی میاں محمد بکھ فرمایا کہ رات پہی تے پہ دردانوں نیت پیاری آوے درد مندانوں کانگ سجن دی یاروں ستیا آن جگاوے ہجر تے راجے پانی منگے خود نہ دے گیڑا جی کرتا تہنو کول پٹھا کے کہ میں درد پرانے چھیڑا ہجر تے راہے اور ذرا سوچو صدیق انتظار وچ آج او گھڑیاں مک گئیاں انتظار والیاں بھٹی جاں گھڑیاں مک گئیاں تے صدیق فررا بیکھ لے اونگے حضرت میاں صاحب کی فرمان دن کے سروں حیران ادا سکھلو یا سروں سمجھ گئے ہو سمجھ گئے ہو منتوانو جٹا نو سمجھانی تے لوڑ نے سروں ہوا نہ نا چلے سر اٹھایا ہوں گا جب وہ ہوا چلے نا تے پھر کات تو بھی اچھا لگتا انجین آری پہ کھڑی بیکھنا بھی کتنا خوبصورت سروں در نقشہ کہے چلے آدھن سروں غیران ادا سے کھلو یا پیر زمین وچ گڑے اڈیاں چھک چھک جھاتیاں مارے متان یار کتوں سر کھڑے اڈیاں چھک چھک جھاتیاں مارے متان یار کتوں سر کھڑے ہون صدیق کی انتظار انتظار دیاں گھڑیاں مک گئیاں فرمایا چلو بکر آقا نوکر کی تے نخرا کی میں حاضر حاضر رل کے نکلے کافرانو پتا چلیا قدمہ دے نشان خوجی بیک دے آئے دروازہ ابو بکر تے پہنچے ان آکیا عابدی صاحبزادی حضرت اسمانوں کتھے نی نبی کیونکہ قدمہ دے نشان تیرے گھر تک آئے شہزادی نے آکیا میرے نبی اوتھیں جتھے میرا باپ ہے ان آکیا تیرا باپ کتھے آکے جتھے میرے نبی جواب اے ہی دتا ان آکیا اگاں ترو قدمہ دے نشان وے کو چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا خوجی قدم بیک دا جا رہیا ایک مقام آیا سہر ناپ لیا ان آکیا کی بڑیا آکھن لگا میں خیرانا پچھو رال کے دو آئے اتنے ایک رہ گیا دو جا کی دے گیا سمجھ نہیں آرے میں قدم بیکھ ریاں نہ پیر اگاں گے نہ پچھان گے نہ سجے گے نہ خبے اوہ دو جا کی دے گیا اوہ صدیق دے ناکرا نو پہنچے اوہ دو جے نو اس حسی نو صدیق اکبر آپ نے موڑیاں تے چاہے 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 اللہ یار صدیق اکبر موڑیاں تے چکے اچھا صدیق نے موڑیاں تے چکے اے تو آنے مسجد دے لکڑ دی ریل ہونڈی پھٹی یاد جیدے تے قرآن پاک رکھ دیو خدا عدب کر دیو نہیں کر دیو کیوں کر دیو بہودوں تے قرآن رکھے آجا اے لکڑ دی اے لکڑے لو اے لکڑ دے اٹھے میں پیر رات لیں اے کرسی جیدے تے میں بیٹھا نا اٹھے لات رات لیں اے ممبر ایتھے توڑے خطیب سب ہے کے تقریر کر دیں بھی لکڑ بھی تے پھر اس لکڑ دا آیا کے وہاں اکھے جیو دے تے قرآن رکھے آجاندہ نا اس واسطے آیا کیتا جاندہ میں کہا جے پتر تو اے ڈا آیا والا ہے نا جی دے تے قرآن رکھے آجائے اُدہ آیا کردہیں بے حیوہ آو دا حیاء کیوں نہیں کردہ جیدے مہالہیں یہاں تے صحیح بے قرآن آپ سوا رہے آئی 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 اس حیدیکتہ آیا کیوں جی دے گا دے نا کہ وہ جی حضور علیہ السلام پردہ کر گے صدیق اکبر نے حضور کی شہزادی کا حق کھا دیا میں کیا بھئی کیوں تاریخ تو باہر نکل کیونکہ تاریخ قدم قدم تے جھوٹ بول دی تاریخ قدم قدم تے جھوٹ بول دی آدن جی توڑی بخاری میں کیا آدن جی تسی بخاری نو قرآن تو بعد تسی آدھے درجہ بخاری دا میں کسی نہیں آتے قرآن تو بعد بخاری دا درجہ نہیں قرآن تو بعد میرے نبید فرمان دا درجہ سمجھ آگی میری جال دے گل لے بے ایک چیز ذہنی چھ رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بلکل میں تو خلاصہ پیش کرنا میں اس گل میں وگر ڈیٹیل نال بیان کرنا ہوں تو وقت کافی درکار ہے بلکل خلاصہ پیش کر رہے ہیں جڑا فدک ہے نا فدک ہے بستی دنان باغ دنان نہیں اے بستی دنان او دے ویچ باغ سی جو میں اے ڈیپو دے ویچ فصلہ نے کھیتے ہیں مختلف قسم کی اجناس تسی پیدا کر رہے ہیں انج اس بستی ویچ او علاقہ ذرخی سی تے فصلہ بڑیوں دے ہیں خجور دے درخت سا جدو مسلمان کسی کافر نہ جنگ کر دے سنگا تے جنگ کرن تو بعد جڑا مال اتھے لگتا سی انہوں آدمی مال غنیمت تے جڑا بغیر جنگ دے مال لب جانا او موادن مال فیح اے جڑی فدک کالا باغ سی نا اے مال فیح سی مال غنیمت نہیں سی کیونکہ بغیر لڑائی دے لبیہ تے بے شک جسی جڑے اتراز کر دوں نا دی کتابہ پڑھ کے دیکھ لے او جس وقت بیکنہ خیبر فتح ہو گیا اے فدک نال ہی بستی سی او یعودیہ نے بیکنہ بڑا کلا فتح ہو گیا مرحب دو تکڑے ہو گیا حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمان دے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کاب نہیں ہے مارا علی کا ہے فتح ہو گیا انہاں کیا بھئی اسی کہلے کہت دی مولی ہیں مسلمانوں نے پچھوی آتا ہوں انہاں کیا ٹھیک ہے جی اسی انج کرو جی ساڑے نال معاہدہ کرو اسی تو انہاں لڑنا نہیں اسی سرنڈر کر دیں ہاں اسی اتھیار سوٹ دیں ہاں اے باغ نے اس وقت تیہ ہویا ادھی ادین کا مساڑی ادھی تبا دی ہونے یاد رکھنا جیڑا مالے فیہ ہوندہ ہے نا او حاکم وقت بے تصرف اچھ ہوندہ ہے جیڑا وقت دا حکمران ہوندہ اے باغ جیڑا تھی کہ حضور بے تصرف اچھی ملکیت نہیں ہے ہونے میں تو انہوں مثال دے دیں ایس وقت پورا ملک کدے تصرف اچھے عمران خان مزیراعظم ساڑھا عمران خان ہے چلو پی ٹی آئی یا لے بولو باقی دیں نہ بولے ڈال میری سمجھ رہے گا بھئی عمران خان دے تصرف ہی تک ایک قصہ جہاز بھی رہایا تھا اپنے دشمندہ اساڑے پائلٹ نے جرد دنال جذب دنال غیرت ایمانی دنال انہوں نے گرایا گراک کے ملبہ ساڑھے کھول کونمی ساڑھے کھولے ساڑھے کھولے نا عمران خان دے تصرف ہی اچھائی تے واپس پر اچھائی تے رکھے اسی کی کار لیں اگلی حکومت آئے گی عمران خان پانچ سال پورے کر کے جیدو توڑ جائے گا ایک ہی اجاز ملبہ نال لے جائے گا اوٹے حکومت بھی پراہ پر اوٹ چاہے نواز شریف آئے زرداری اللہ کرنے قدیبی نہ آئے تو جڑا بھی آئے ایک خیال میں ٹھیک کا کیا کل بھائی ایک قدہ کو بندہ آئے تے خیر ساڑا اکثریت رائے دے زرداری قدیبی نہ تو جڑا بھی آئے نا او جڑی گورنمنٹ پراپرٹیو دے زیرے کنٹرول ہے میرے نبی علی اسلام دے زیرے کنٹرول سی تو باہ او دے وچو حضور لے اسلام اپنا اصطاق گھاران دا اصطاق رشتہ داران دا صحابہ دا مساطران دا جانگ دا سمان کریدنا مجاہدہ کے پچھ کرنا پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی تھی او سارا او دے بھی چکر دے سا تے پھر جدو حضور لے اسلام تو بات صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل کا مطلب ہونا بغیر کیسی فاصلے دے متصل پہلا خلیفہ صدیق اکبر بنے تے اونا دے زیرے کنٹرول انہوں آگیا جنہیں حضور دے زیرے کنٹرول سی باسیت تے حاکم وقت و باغ اونا دے تصرف اٹس ملکہ کونین نے پیغام دے دیا جو مخاری دیا ملکہ کونین شہزادی کونین جناب سیدہ تیبہ تائرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نے پیغام بھیجیا کہ او باغ میرے ابا جید ہے جناب سیدیق اکبر نے فرمایا پیغام بھیجوایا کہ سب تو پہلی گلتے اے وے کہ او باغ جیرہ سینہ او حاکم وقت ہونڈ دیا سی اتنال حضور تے تصرف اٹسی جو میں حضور اللہ اسلام نے چلایا ہے جو میں تو اڑا خرچا جو میں مجاہدان دا خرچا جو میں اسلاح ساز و سمان او چلدہ رہے ہمیں انجی کرنا ہے اگر میں حضور دے رہا تو اٹیانا تے میں ٹیڑا ہو جانگا تے ابو بکر ٹیڑا نہیں ہونا چاہنا تے پھر نال مخدوم ہے کائنات میں دسیا کے توڑے ابا جیدہ فرمانے کہ اسی نبی ترکے وچ مال تے درم و دینار نہیں چھڑ دے اسی پراپریٹیاں نہیں چھڑ دے اسی دنیا نہیں چھڑ دے اسی دین علم چھوڑ کے جانے ہے پھر آسا ہے پھر اساڑا ترکہ جڑا سی جو جتنا بھی جو کچھ رہا جائے او صدقہ ہوتا تھے او تے ویسے بھی حضور علیہ السلام دی ملکیت نہیں سی ان صدیق اکبر نے ملک ایک کو نینگ ہوا انہا دے ابا جیدہ فرمان سنایا تے دی ابو دا فرمان سنو کے خوش ہو ان میں نو دسوئے تے جگڑا کے لگا دی جگڑا کے آئی نہیں اوہ جی حق مار لیا اوہ جی ہنج ہو گیا فلان ہو گیا میں تاریخ دے بچ پسیر کتابہ دے حوالیں حال ثابت کر سکنا جناب سیدہ کائنات مثال فرمائے تے صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھایا آپ نے آکھا علی تُسی پڑھاو علی آکھا ابو بکر دے ہوں دے میں کمی اگے ہوں خلیفہ بلا فصل تُسی ہو گئے تے تُسو سو اور پھر کسی کو لو میں پوچھ کے دسو جدو حضرت ملک فردوس بری بیمار رہی ہیں کہ بیمار پچسی واسطے کول کون رہی ہیں حضرت صدیق اکبر دی بیوی اسما بنت امیس کہ اسما بنت امیس کون سی حضرت جعفر تیار دی زوجہ جعفر تیار شہید ہو گئے انہوں نے صدیق اکبر نکاہ کی تھا کون صدیق دیو بیوی ہے کہ پھر حضرت مخنوم اتائنات کے آخری وقت تک انہوں نے آل رہی ہیں اور جو جو معاملات سن صدیق اکبر انہوں نے دس دی آ رہی ہیں تے پھر جس وقت ملکہ کونین بلکہ جس وقت صدیق اکبر بھی سعال کر گئے کہ بیوہ ہو گئی اسما بنت امیس ادھے نال نکاہ حضرت مولا علی نے کی تھا ادھے ویچو محمد بن ابو بکر اے صدیق اکبر دا بیٹا جنہوں پالے ہی مولا علی نے تے پھر دا سنا دشمنہ دے پتر پالے جان دے نہیں یا گھروں کا ڈے جان دے شیر بھی تو انہوں نے سنا مانگا آج رات اتنی ہی ہیں فکر نہ کرو سمجھ آئی نا میری گال دی میرا مربان ہی بڑھا ات میں انہوں نے راض دینی نہ کر سکتا ایک وری آتو سبا دے گل میں کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر اچھا پھر حضرت قائدارے بول رہا کاری صاحب فرمان دے نہیں کہ حضور علی اسلام دی حدیث پاک دے ایک نور سی جڑا صدیق اکبر دے سینے اچھ محفوظ کہ نبی دی وراثت جو نبی چھوڑے وہ صدقات وہ ترکانی اس صدیق اکبر میں پتا سینے اور کسے نہیں تھی پتا حضور پردہ فرمایا سیدہ کائنات نے جدو مطالبہ کیتا انہوں نے مطالبہ کرنے حدیث سامنے آئے اگر نہ کر دیئے تو صدیق اکبر نظر دے ضرورت نہیں سی پیش آنی حضرت قائدارے گوڑا فرمان دے ملکہ نے جدو مطالبہ کیتا انہوں نے وسیلے نلساڑے تک حضور دا فرمان پہنچنے حقیقت تو فرمان پہنچنا سی باقی تسی نکے جے باغ دا مالک سمجھ دے ہو تیار دے ہو کہ آسانوالے بیعتنال بڑا پیارے چنگا پیارے تسی صرف ایک باغ تھا تو انہوں مادود رکھے پیار تے سی سنی کر دے ہیں تسی کی تے پیار کر دے ہیں تسی یاد دے ہو صرف باغ دی مالکہ تسی یاد دے ہو تو کوئی کائنات دی مالکہ اور پھر کوئی بندہ ثابت کر دے صدیق اکبر نے باغ دی ایک خجور ہوئی اپنی ذات پہ استعمال کی تھی اچھا سارا مال حضور نظاری یہ یاد اچھے نکا دیتا ایک چنگا سونک بچیا نا جسم دے وہ ویکیا تے اندر گئے ہو ہی لا دیتا تے کٹ دے کپڑے پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لے وہ گٹڑی زیر ترک کی گھروں نکلن لگے آپ دی شہزادی حضرت اسمہ کا بجٹ ہے رہے ہی نہیں کر کے آتھ ہمارے سوئی آئی کدھا کی کرنا ہے کسی مجاہدہ کپڑا پھاٹ جائے میری سوئی کپڑا سنے دے کام آجے یار جڑے گھار ایک سوئی نہیں چھڑ دیتا ہے ذرا سوچ نہ انہوں نے اس باغ دی کی ضرورت سی اگر کوئی آکے جی وہ مانگ لیا تے دے دیں دے بخاری دے اندر یہ حدیث ہے کہ حضرت ملک کے کائنات سیدہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام کو غلام یا خادمہ منگی سی ہے نا جی بخاری دے اندر جس وقت مطالبہ کیتا تھے حضور علیہ السلام فرما فاطمہ میں تے نو اس کو بہتر نہ دستا ابباجی حکم کرو فرما توں تیتی واری سبحان اللہ تیتی واری الحمدللہ چونتی واری اللہ اکبر پڑھے کر اللہ اس کو بہتر تے نوکر منگیا سی خادمہ منگی حضور علیہ السلام نے اتا نہیں کیتا ادھا کی مطلب اچھے ایک ڈلو ایسے ہو رہے بندے تیزی سیانے ہو چلو آج کابو آگے ایک مسئلہ اور بھی آرکار دی بندے دی وراست جڑی ہوں دی اگر وراست من نہیں جائے تے خود بھی صرف دی حق دارے بیوی نہیں بولو ہے نا تیزی ناوی بولو تیزی اکھاں باندھ کر کے بھی پول ہے لے گئے یا ہوں ہی ڈرے بیٹھے اور تاں بیٹھ گئے تھے نہیں کدھرے پردے کہ پھر کیوں ڈرے شیر بنو یار بیوی بھی آقدار ہے نا ایک بٹا آٹھ شریف تو یہ ڈال کردے نے بیٹی کا آکھ نہیں کیا بیویوں دے آکھ دیگال کیوں نہیں کردے حضور دی بیویوں نہیں کیا پھر ذرا دس نا صدیق اکبر دی بیوی بھی موجود صدیق اکبر دی بیٹی موجود سی حضور دی بیوی نہیں عائشہ صدیق کا حضرت عبیبہ حضرت عبیبہ حضرت عبو صفیان دی بیٹی نے انہ دی گال کیوں نہیں کردہ پتہ لگا صرف تنو ذاتی انائے حقیقت نال تیری یہ سنادہ تعلق ہوئی نہیں حقیقت ہوئی یہ جو صدیق اکبر کی تھی تے ملکہ کائنات میں تسلیم کریں حقیقت ہو یہ تریا خلیبہ تو مہاد خلیبہ مولا علیوی تے بنے نے نہ باغ لو نا کی کیسا تھی لہلے آسی واپس حکومت کے قول آگی لہلے آنے سنانچہ نا جنہا صدیق کیسا مہوں گی رکھنے جو عمر نہیں چھیڑے گا عثمان نہیں چھیڑے گا تے علیوی نہیں چھیڑے گا پھر مولا علی تو بعد امام حسن خود آگئے انہ کیوں نہیں لے پتہ لگا انہ صدیق اکبر دے فیصلے نہیں تسلیم کی تا بھئی حضور اللہ علیہ السلام دے فرمان دے مطابق انہ امور چلایا سنو منزور کہ ویر علی بھی ایک نماز رہے بلکتی ہے حتی تو انہی تقریر آنگی یہاں مطلب ہے سورج پلتے ہیں نماز علی ادا تھی ایک یعنی رامی دوارہ علی بھی ایک نماز بھی رہا کہ چھبیس سال پڑی ہیں انہیں ابو بکر عمر عثمان پچھے پچھے ویروں چھبیس سال دیا نماز آداؤں یعنی نا قضاہ تینین ہوئی جس علی میں نو مولا علیہ بڑا پیار اللہ دی قسم جنہ میں پیار کردہ تو سوچ بھی نہیں سکتا پھر علیہ پیار کردہ جنہ پچھے علیہ نماز آداؤں پڑے ہونا انہوں نہ مننا پھر میں سمجدہ میں علیہ پیار نہیں کردہ منافقت کردہ جنہوں میرا پیر علیہ مان لے میں نوکر دی کی روقات میں نہ مندہ حضور علیہ السلام غارت صدیق اکبر دنال موڑے ہن پی چھوک صدیق پتا کی کی تا پہلے سجا پیر چھونایا پھر خبہ پیر چھونایا آقا فرمایا اے ابو بکر کی پیا کرنے عرض کی تھی دائر سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میری عقیدت کا کرم تک پہنچا آقا تیری میراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے غلہ موقعہ بالکل اینڈ ہو گیا آکے بیت المال دا جنا حیثی مقرر کردہ خازن سی اوسعہ کے خبر دیتی امیر الممینین غلہ بالکل موقعہ جے کام نیڑے لگے آجے فرمایا کوئی دل نہیں اللہ تھی یقین کرو آج سورہ دومن تو پہلے پہلے کو بندوبست ہو جائے توقع ویک سی دی کے اکبر دا فرمایا سورہ دومن تو پہلے پہلے رب کو بندوبست کر دے سورہ دومن تو پہلے پہلے نہ حضرت عثمان غنیدہ قافلہ آگیا سنکنوں اونٹا تے لدیا مال انٹر ہویا نا مدینے تے حضرت عثمان غنیدہ جی میں بندہ آپ سچا تے سوچا سی تے مال بھی سچا سوچا رکھ دا سی سترہ مال آج تُسی اب سرگو دے جاؤ نا مال خریدن کوئی شہل ہے گھر واسے تُسی دکانوں پکیاں رکھی ہیں بھی ایتھو مال ایک نمبر لگ این جی جالے نا تو او دومی تاجرن فتح سے عثمان دے مال دونمبری نہیں ہو سکتا جی میں ایتھا ایمان ایک نمبر این ہے ایتھا مال بھی ایک نمبر تاجر انتظاری چوندے سن عثمان دا مال ہے انہا اپنے ایجینٹ چھڑے ہوندے سن بھی خبر کر دے نازی فوراں آجائے حضرت عثمان غنیدہ کافلہ آیا کہ تاجر اکٹھی ہونے شروع ہو آج آپ نے بیکھ ہے ابھی تاجر بڑے اکٹھی ہو ہاں بھئی ایک آکھے میں لینے دو جا کے فرمایا دسو بھی پرافٹ کی نہیں دیو ایک آکھے جی میں ڈبل لیلو فرمایا نانا بھئی تھوڑی یہ اگلیا توں گالکات فرمایا تین گناہ لیلو فرمایا اے بھی تھوڑی اگلیا آکھا چار گناہ لیلو فرمایا اے بھی تھوڑی ایک آکھا پانچ گناہ لیلو اے بھی تھوڑی انہا کہ آئی تو انہوں کی ہو گیا ہے پھرڈی قیمت چاڑ دیتی یہ آپ فرمایا میں نے آفر آگی سیادہ دیتی اس تو اتے دے سکتے گال کرو اس تو تھلے میں نہیں کر سکتا انہا کہا تو انہوں کنے دیافرے آپ نے فرمایا میں نے دس گناہ دیافر آ چکا اے کہا پھر دس گناہ لیلو دے دیو اسی تیارہ گناہ اس تو اپنے نہیں دے سکتے اس تیداوی نہیں دے سکتے جس دس گناہ دیافر دیتی ہو کون فرمایا منجا اب الحسنہ تفالہ ہوا شروع مثال ہے اوہ فرماندہ جڑا میں نے دے گا میں انہوں دس گناہ فرافر دے کہ میں فرودنال سودا کروں نجڑا دس گناہ دے رہا اوہ نتاجرہ کیا پھر دوسے نوں دے کہ عثمان غنی نے فرمایا لہجو خلیفہ وقت امیر الممینین ابو بکر کل ساری کتا انہوں آکھو ہے میں اللہ دی راج وقف کر اور رات دبن تو سورہ دبن تو پہلے 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 پورا قومی خزانہ بھار گیا کہ عثمان نوں تے یقیناً قرآن دا وعدہ پرافٹ ملے ہی ملے گیا حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دے میں اس رات ستا نہ ستا یہاں تے سرکار خوابے جاگے حضرت میاں محمد بچرا مات اللہ لے آپ فرمان دے سفنے دے بچ ملے آماغی قلب چپالیاں پاوا دردی ماری اکھنا کھولا کتے فیر بچھڑنا جاوا دردی ماری اکھنا کھولا کتے فیر بچھڑنا جاوا ماہی پریم کٹاری لانکے اپ کہ ہو گیا اولے کی گزریے لال اسادے کہ کون دکھانو پھولے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دن میں ستا حضور خوابے جاگے اللہ حضور 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 آقا دے ہاتھ وچھ نورانی چابک بڑی تیزی وچھ جارے میں سواری روک لئی میں آقیا سونے مدتا ہو گیا تو اڑا دیدار کیتے ہیں آج خوابی تشریف لے آئے ہو تھوڑا وقت عطا کرو آقا نے فرمایا اے عبداللہ راہ چھڑ دے میں آج بڑی جلدی میں چھڑ توجہ میرے وال آقیا سرکار فرمایا راہ چھڑ آج میں بڑی جلدی میں چھڑ آقا کی جلدی ہے فرمایا کیا تینوں پتر آج زمینہ دے عثمان غنی سخاوت کی تی جی آقا پتر فرمایا او دی سخاوت دی وجاتوں اللہ نے عثمان دی جنت وچ شادی رکھی ہے اللہ دا ہر نبی جنالے میں اس شادی وچ شرکت گھران چلے شکریہ بہت نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر عثمان دی شادی جنت انبیاء خوشیاں من آرے ہیں عثمان نے خیرات کی اچھا ایک طور مسئلہ دس آتے ہے مسجد چک نمبر ایک اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہوئے کوئی جگہ دے وے مسیح تھی شامل کارے سرگو دے جا کے مسئلہ پوچھنا مسجد تھی شامل نہیں کار سکتے کسی مفتی نے پوچھ لو غیر مذہب غیر مسلم بھی جتی جدہ کے مسیح نہیں بان سکتے فقی مسئلہ ہون جس وقت چک نمبر ایک دے اندر کوئی تونوں مرلہ بھی دے 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 تب اسی مسیح تھی نہیں پاسکتے بندے دا ایمان دا ایمان دا کی مقام ہوئے گا جس جگہ لے کے دیتی تھی مسجد نبوی بھڑی بنیادی طورت ہے جڑی پہلی جگہ خریدی گئی حضرت صدیق اکبر نے پیسے دیتے جس وقت حضور مدینہ تشریف لے گئے دو بھرام مدینہ دے یتین زنجنہ دیو جگہ سی حضور فرمایا قیمت منگونہ کا فرید ہے نفرمانی ایسا محسنی گئنے قیمت جڑی قیمت مقرر ہوئی صدیق کا مہدیان صدیق اکبر کی اندر حضرت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ دا مزار ہے حضور دی لخت جگردہ اوہ جگہ بھی حضرت عثمان غنی خریدی تھی پھر عثمان کہنا پاک پاکان دی مہا جیدی خریدی جگہ تھی دفنی او مال کتنا پاک سی عثمان غنی دا جنو پسند مخدومہ کائنات نے کھا قیامت تک ملکہ فردوسے بری اس جگہ تھی لٹی جڑی تھا خریدی عثمان غنی یا رہے نا درشتے پکے کی تھی اچھا ایک اور توانو خلاصہ پیش کر رہے ہیں کوئی بندہ صدیق اکبر دا ہن کر توانو اس ڈالدہ جواب نہیں دے سکتا آج کوئی بندہ حسینی سید ہو رہے نا انہوں پوچھو کی دی اولادی چھو اوہ امام جعفر صادق امام باکر دی اولادی چھو حسینی سید انہوں پوچھ تھی کہ چلاکت ہو تک امام جعفر صادق تو اگے اوہ دس ہے گا امام جعفر صادق دے والد امام باکر نے امام باکر دے والد امام زین العابدین امام زین العابدین دے والد امام حسین امام حسین دے والد مولا علی بڑا بھج کے جائے گا اس پاسے انہوں پوچھو بھی امام جعفر صادق دے اببا جی امام باکر دے دسے جو نا دی اممہ جی دس ہو کونے دس دے گا تو انہوں پوچھے گا ابو محمد انوا کو اونا دے اباجی کو انے پھر تھوڑ کے گا صحیح لیکن دسے گا بیو ابو بکر نے انوا کو کمینے آن سید کیڑی گالدہ بنے آن پھر داد کے مندے نہیں نام کے کیوں نے مندہ بھئی امام جاپر صادق دی امام جاپر صادق دی والدہ ام فروا ام فروا دا باپ قاسم قاسم دا باپ محمد محمد دا باپ ابو بکر سے دید اس شہزادے تو نسل چلی میرے پیر حسین کربلاش اککو زہن العبیدین بچے ادھے تو نسل چلی علی اتپر تو کیوں نہیں چلی علی ازغر تو کیوں نہیں چلی میرے پیر حسین آکیا زہن العبیدین تیرے تو نسل چلے گی میں تلوں پیچھے چھڑنا کیوں 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 کہ زہن العبیدین شہربانو دا بیٹا ہے امام حسین دی زوجہ علی اکبر امی لیلہ دا بیٹا ہے علی اصخر امی رباب دا بیٹا ہے امام گلین العابیدین شاربانو چو جمع ہے تے شاربانو او اے جدن النکا میرے پیر حسین دا عمر آپ پڑے آسے تے حضرت امام حسین نے فرما میرا او پتر جدی امان میرا نکا عمر پڑے آئے میں او دوں پیچھے چھڑنے تاکہ اب وہ میری نصر چلے تے اصلی نسلی حسینی سید اعترام کرے نصب ولوے کے دیکھے اُتھے عمر ابن خطاب بیٹھا نصب ولوے کے اینا دیا دو شونی ہے سن تے نکا کے اوپڑ آئے روح ماہو بینہون تے آپس ایج محبت کر دیں حضرت صدیق اکبر کا رسال ہون لگن تے مولا علی نو فرمایا ہے علی ننو غسل قسن دینے تے او بھانڈے جڑے حضور بات پہ استعمال کی قسمت اے عمر غسل و قفن دے کے میری منجی لے کے حضور دے روزے تے رکھ دیں امام سیوتی لکھ رہے ہیں روزے تے رکھ کے صدا دینا سلام عرض کر کیا کھنا سونے تو اڑا غلام آدھے یہ اجازت ملے تے دفن کرنا نہیں تے نہیں کسے نہیں آکے ابھی حضور سون لیں گے کیونکہ چونکہ چنانچے کسے بھی نہیں آکے ایدہ مطلب ہے ام وندہ سن میرے نبی آرہی جنگا حضرت عمر نے میرے نبی تلقیم حضرت صدیق اکبر تلقیم فرما رہے ہیں کہ میرے نبی اجازت دیں کمیں اجازت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ابو اپنے آپ کھل جائے نہ سمجھو اجازت ملے نہ کھلنے تے جنت البقی دفن کرنا چار پائی چکی روزہ رسول نے سامنے رکھی رکھ کے سلام پیش کی تا اجازت منگی دروازہ خود بخود کھل گی اچھا سربو اینی کھلیا آواز ای ادخل الحبیبہ الالحبیب او دیر نہ لاؤ یارنو یارنال ملا چھڑا یارنو یارنال ملا چھڑا صدیق اکبر حضور زنال دفن ہو گئے اچھا صدیق پکا جنتیجے نہ تو انداز نہیں کوئی مننے نہ مننے حسانو کوئی کسی دی پرواہ نہیں مابینہ بیٹی وممبر ایروزت مریاض الجنتیج سنیں حضور فرما میرے ممبر اور گاردے درمیانے جنتیج حضور دی کبری گاردے بیچے پھر صدیق پہ انہیں جنتیج صدیق سے آج بھی جنتیج اور پھر پکا ٹھکا جنتیج جڑا شاک کرے وہ پکا جانے اتھوی لسر پینن کبری جوی پینن اشری چھو پینن کہ جدو اشری پینن چیکہ نکلنی یا نو دعا کہے گا یار قدیمہ صدیق نے مان لیں گا اور میرے اللہ حضور نے فرما آج لیں ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں گے صدیق نے پکا ٹھکا جنتیج اے کیوں آکے آکے میں دفن اسے کرے آج جتے بھی دفن ہو جانے پکے جانے اگر اصل صدیق نے آکے جتے یار ہونا ہے غلام بھریدہ اتھے کی بسنا جتے یار نظر نہ ہونا میں حضرت خاجہ غلام فریدہ منظور میں میں ویک کھان سونا ویک کھانا جی میں نا ویک کھانتے ہو ویک کھانا ساڑھی ایڈی قسمت کی تو ساڑھے ویچ ویک کھان دے ویک کھانا اے یار تا تیرے اندر وستہ تنوے میں پہن بھولے کھے یار فریدہ بوئے یار دے مریے بھمے ویک کھے یا نام صدیق کا کیا میرا مزار آقا دے نال بنایا جے وجہ کی سن مل جان یار دیاں گلیاں اسا ساری خدا آئی کی کرنی ایک کھانٹے تو وی منٹ ہوتے ہوئے صبح جمعہ بھی یہ اول دے میں جمعرات دی تاریخ دیں دیں ساتوندر سے حنیف صاحب میرا بڑا پیارا میرے مہان ہے اللہ اے نا دی محبت ساڑھے نال سلامت رکھے ساڑھیں محبتہ اے نا دی سلامت رکھے اے نا دی اولاد بھی میرے نال پیار کر دی کہ میرے والد صاحب دل محبت کرنا لے لوگ نے کسی ڈی پو زارہ تو میرے مربان بزرگ بیٹھیں اے بزرگ بیٹھیں جلے کیا با اللہ تون سلامت رکھے اس تاتا فرمائے ماشاءاللہ جی پاڑی شفت اللہ تون سلامت رکھے آباد تشاد رو وسدہ روے گلشن اور صدیق کی آکرین زوری دا ترجمہ پیار کر دے کہ سنو مل جان یار دیاں گلیاں اسا ساری خدا آئی کی کرنی اے دن حشر دے ساڑی بن جاوے دنیا دی بناائی میں اسے دنیا دی بناائی گی کرنی اے پیر ابو بکر تو آڈاتے بڑا اچھا مقام آقا دے نال مکفندی اجازت نال ہی دفنوڑا انہا کیا جس دن دیاں یکیاں لا بیٹھے اکیاں دا چین دوا بیٹھے دل دار دے درتے آ بیٹھے بسہور کمائی کی کرنی اے جناب اکیا آقا میں سونے تو جدا نہ ہوں میرے تاج دارے گولڑا حضرات سیدنا پیر میرے علی شاہ وادی یہ ہمراہ وچھوے کیا تے پھر ویکھن تو بعد ساری زنگی آکھ دے رہے اینا سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھوار سرکڑے جاندیاں تے آتے پردیاں مفات وے کاندیاں تے شالا پتویاں من اوہ گھڑیاں اس بلگے نانا اس سورتنوں میں جانا کھا جانان جانا کھا سجد آکھا تے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا جانا کھا سبحان اللہ چار پانجواری رال کے آکھو جو میں میں آکھے آ سبح فیرہ سبح 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 کی تے میں گھرے علی کی تے اوہ تے باب لی مو ما یا تے باب لی مو ما یا ایک نمبر تھے حضور سونے دوجہ نمبر تھے کونے سوننا سراش شاعر تخیل پیش کر سونے پہلا نمبر تیرا خوبصورتی دوجہ سونے جا کہتا ہے پسند آئے تے پھر تو علی سبح اللہ مندسے گی اوہ ادھا تے باب لی مو ما یا ایک سونہ تُو لگ نئے دوجہ فیر بھی تُو آیا اے دوجہ فیر بھی تے کوئی پانی روڑ تھی دیتا کوئی پانی روڑ دیتا ایک تیرے یہ کھڑتے رب کی بلا موڑ دیتا کوئی ایک تیرے یہ کھڑتے رب کی بلا چٹے رنگ داب دام ہو سی جیو بے یا دیمے نوپے مویا مٹی وی غلام ہو سی مویا مٹی وی غلام ہو سی کوئی توہز پانی last کوئی پانی during سونا فرق میں ٹالایا سونا فرق میں ٹالایا کوئی مثل نہیں ٹھولا دی اللہ ہو آپ نے تو نکہ نہ سمجھیں ہر بندے نو آپ نے تو اچھا سمجھ تو آپ پہ ہی اچھا ہو گیا جدو تک ہر بندے نو آپ نے تو نکہ سمجھیں کہ تو نکے تو بھی نکا لیں کوئی مثل نہیں ٹھولا دی چپ کر مغر علی ایتھے جانیوں ایتھے جانیوں کتے مغر علی کتے تیری سلام گستاخ اکی کتے جا ایڑیا گستاخ اکی کتے جنو عزت ملی بولو حضور دے صدقے ملے حضرت سدیت اکبر ہون حضرت فاروق اعظم ہون حضرت عثمان غنی ہون حضرت حیدر کرار ہون میرے نبی دا اکلہ چوئی ازار صاحبی ہون حضور دی وجہ تو سارے ہنگی ہیں میرے نبی فرمایا اصحابی کن نجوم فابی ایہم اقتدئیتن احتدئیتن میرا ہر صاحبی نورِ ہدایتا روشن ستار ہے اک دیوی پیروی کرو گے گمرانیوں ازار ایتم اللہ زینا یا سمون اصحابی جس میرے صاحبی نگال کر دیتے تُسی ہو بندہ ویکھو تُسا کی کرنا حضور فرمایا لڑنا نہیں فَقُولُو تُسیہاکھنا لانت اللہِ یَلَا شَرِكُمَا تِرِ اشارتِ اللَّهِ دِی لانت اللہ سمجھا گی حضور علیہ السلام نے فرمایا من حافظہ نی فی اصحابی جیڑا میری وجہ تو میرے صاحبہ دا تافذ ناموس دی پاسداری حفاظت کرے گا حضور فرمایا قُنتُ لَهُ یوم القیامہ حافظن جیڑا میرے صاحبہ دی عزت دا تافذ کرے گا قیامت والے دن میں محمد اُدھا تافذ کروں کہ میرا صاحبی جس علاقے جو دفن ہو گیا قیامت والے دن اس علاقے واسطے نور بان کے اُٹھے گئے سمجھا گی پھر اچھیا 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 صدیق اکبر امام الصحابہ پھر حضرت فاروق اعظم کہ دو میں میرے نبی دے سوسر دو میرے نبی دے دماز عثمانِ غنی حیدر کر رہا ایک گال مولا لی بھی سمانی باس تکریر پیسے میری موک گئی ہے اور اوور ٹیم لگئے ہیں سمجھ آ رہی ہے بس ہی کوئی گال توڑے زوک باس ایک لبنان دے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور سی حضرت کہ بھی ایک باری میں گڑی چلا رہے تھا پاکستانی سی اکھنڈہ کہ میں گڑی چلا رہے تھا ایک بندے نے میری گڑی روحٹ لیتا میں گڑی روک لیتا حضرت کہ جن فلانی جگہ نے جانا میں ایک بیہ میں مولا علی دا کسیدہ لائے حلالی یا رامی دا فرق کرنا ہوئی نا علی علی کریا کرو حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رز گھول رہا ہے ایک علی مولا کا نارہ کتنے شجرے کھپل رہا ہے مولا علی دا ذکر کیتے ہیں جنہوں مروڑ پوین جدہ قلیجہ سڑ جائے سمجھ نہیں اتھے کو گڑھ بائے کہ یاد رکھے آئے اللہ حضرت نے فتح ورحبیت لکھے نظور اللہ علیہ السلام نے فرما اہلِ عرب میری قرابت دجڑہ حق نہ پچانے انصار میری قرابت اور آلِ عرب دجڑہ حق نہ پچانے یا حرامی ہے یا حیزی ہے یا منافق اس واسطے اسی سنی یا ویخو اسی کسی بھی شانی کو گنڈی ماری یہ ہی تے پہلے سنت و جماعت حسن ہے کہ صحابہ دا ذکر آئے تو تو زگا جو باج کے سبحان اللہ مولا علی دا ذکر آئے تھے تو آڑے چیرے پھر بھی کھیلو اور ٹیکسی ڈرائیور آکھنا کہ میں جو کسیدہ منقبت مولا علی دیلائی تو بندے در رانگ بادا لگیا تو ساکا بند کرو میں آکا میں بند نہیں کرنی ہوں میں آکا پھر میں تنکر آیا نہیں دینا میں آکا تو لے جا یہ گڑی میں نو مولا علی دے ست کے لبی انہیں بریک ماری جناب اس نے کہا لے جاؤں انہیں جو بے کیا بھئی اون نا میں آگاں دا نا پچھا دھو بی کا کتا نا گھر کا نا گھاٹ تو اون میں کڑے پاسے جاؤں او پھر کہنے رجشہ چلال او بیچ میں آگیا جناب انہیں کسیدہ پھر آواز اور کھولی ساڑن دلی اپنی چاس سے اے اونج میں ذکر مولا علی کر رہے ہیں پھر کسی زوک لے رہے ہیں زوک میں نے بھی آ رہے ہیں تو سڑیل بیٹھ ہوندہ تو میں ہوں اور زوک آنے سے وقیوں سے ایک کے کرن دی چاستی آپنی جا کیونکہ جڑا اب منافق ہوندہ اوہ ظاہری طور پھر میں اپنی مولا علی دے ذکر سون کے حسن دیوی کوششی کردہ پر حسی دس دی یہ زوری کڑ رہے آہ نہیں رہی اوہ اکی جی میں آواز اور کھول دی تنہیں بڑا خبرداشت کیتا منظر ہوتی آئی جیتھے انہیں اترنا سی میں بھی زینی طور دیتے آہ تب یہ سبوکی کرنا ادھر میں بریک ماری نوٹ ٹپ کے لطھا اس اکر چلو انکر آیا بھی علی کو یہ نس گیا میں آکے چلو کوئی گا میں جس وقت آگے چاند قدم چلے آنا موبائل دی بیل وجی تے میں آکے لے آبی موبائل بھول گئی آکھ گھڑ لگا میں پیچھنے سیٹھ سے نظر ماری ادھر موبائل میں چوک کے کنی لائے میں کہاں جی اوہی بولے آکھے میرا موبائل رہ گیا اپنا کرایا لے جا میں آنوں فورا آکھ بھی کرایا میں آنوں علی دے دیتا ہون تو موبائل یزید کو دو لے نا آکے دے میں آنوں دیتا سی لیکن ایک بار ہی میں آنوں دا سی میرا پیر علی اپڑیا یا نہیں اپڑیا پھول پاگے نبی کے سبی ہیں حسین پر علی مولا موششل کچھا اور ہے یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی شدہ دے ضرب شیر خدا اور ہے اور فارسی والے نے اپنے انداز بھی جا کیا کہ علی امام منستو منم غلام میں علی علی میرا امام میں علی دا غلام علی امام منستو منم غلام بنام علی ہزار جان ہزار جان ہزار جان گرام 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 بنام علی میں میری ہزار جان میں علی دینا تو قربان کر چاہتے اس وحستے حال سنت و جماعت کی ایک خوبصور کی اسی کسی جب مون کر دیں پھر شیر اور پڑھا حضرت پیر نصیر الدین نصیر فرمان دن کہ خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے بلندی خدا جی سے اوجے کمال دیتا ہے اسے زہرہ کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکنا ہو پرکنا ہو پرکنا ہو اے جیرہ میں اگلا جملہ اکھڑا میں داوے نہ لاتا جیرہ بندہ پوری محفل اجنی بولا دیتے ضرور بولے گا بے شک سبحان اللہ ڈاک کے بیکھ نکل دی کمیں خدا جی سے اوج کمال دیتا اسے زہرہ کی چوکٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکنا ہو اگر کسی کو تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا اور پھر ان آلیاں پتا لگ دا پہنٹ دی جان پساڑے فوجی لان دی سن نا رہا ہے ایدری پرلے باڑروں پار لیا پتا لگا ایک قوم باڑروں پار جڑی علی دی نار دون ایک اور لے پاس بھی آ کدہ ہرنان کیوں داد کیوں رل دے ہیں کم ظرف کون کون ہے آلی کون کون مونے پتا لگ نا مسیط بھی ان بولے گی بیک کیا جی کم ظرف کون کون ہے آلی ہے کون کون بوج کون کون ہے غزالی ہے کون کون مولا علی کے نام کام نعرہ لگا کے دیکھ چہرے پکار اٹھیں گے حلالی ہے کون مولا کون 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 کہا تھا نا کہا تھا نا علی کا برد سینوں میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑھتے ہیں کمین بول پڑھتے ہیں علی کا ذکر علی کا ذکر ماؤں کی شرافت کی گباغی علی کا نام آئے تو شجر بول پڑھتے ہیں شجر بول پڑھتے ہیں تجربہ ہے یہ پرسوں سے کبھی تم آزم آ لینا زبانے چپ بھی ہو جائے تو چہر بول پڑھتے بول پڑھتے علی امام علی امام منستو منم غلام امام امام مولا لی دے ذکر تو سردہ پڑھتا کون ہے پڑھتا کون سردہ دس سردہ جلتے ہیں وہی ذکر حیدر قرار سے جلتے ہیں وہی ذکر حیدر قرار سے کون جن کے بڑے مارے گئے زلف کار سردہ علی امام علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان ہزار جان کرامی فدا بنا م علی ہزار م غلام 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 اے جیال سندہ دا حوصل کاری جوید صاحب حضرت صاحب اور توڑے سوریان دے چیرے کھل لکھلا خدا دی قسمیں چس آئی نا صدیق دا ذکر کرن دی بھی تے علی علی کرن دی تاہی دا مولا علی فرمایا میرا پیار آنے ہی اتھے جتے صدیق عمر دا پیار میرا پیار اتھے آئی نہیں سکتا جی تینہ دو اندہ باغذہ 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 نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے قیامت تاک انہاستین دا حضور دنال ذکر جاری رہے گا اور یہ ذکر ہوندہ رہے گا انہا دی عظمت نو کوئی تھلے نہیں کر سکتا اے اچھے اے قیامت نو نہیں سارے انہا تو اچھے سبطو فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنَامَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَةً اللہ فرماندہ چار جماعتنین آمالیاں انہا چار اندھے نال رال جاتے سونے یاری آلال جاتے ساڑی نبیاں نالوی ساڑی دوستی ساڑی صدیقہ نالوی دوستی ساڑی شہیدہ نالوی دوستی ساڑی ولیا نالوی اللہ کریم توڑی میری آزرین کا نوبی فرمائے